جیسے جیسے متگنہ کا وقت نزدیک آتا جا رہا ہے ویسے ویسے ناکیول راجنیتک دل اور چناؤ لڑنے والے پرتیاشی بلکہ عام لوگوں کے لیے بھی کافی اتصا اور کوتوہل کا ماحول نظر آنے لگا ہے یہاں پر سبھی لوگ یہ جاننے کو اتصو کہیں کہ کس طرح کا اس بار کا چناؤ پرینام رہے گا کس کی سرکار بنے گی کس کو سب سے زیادہ ووٹوں سے جیت ملے گی تو اس طرح کے تمام اٹکلیں سامنے ہیں کہ ان کا جن پرتی ندی کون ہوگا جہاں تک بی جے پی کی بات ہے جس طرح سے ایکزٹ پول کے نتیجے سامنے آئے تھے اس کے آدھار پر بی جے پی کے لوگ کافی خوش ہیں اور انہوں نے ایک بڑے جشنی کی تیاری کر لی ہے کیونکہ لگ بک سبھی ایکزٹ پول جس میں نیوز ٹوینٹی فور ٹوڈے چانکے کا ایکزٹ پول بھی شامل ہے جس میں بی جے پی کو راجستان میں سبھی پچیس سیٹوں پر جیتنے کا ایک طرح سے روجہان سامنے آیا ہے اس کے آدھار پر بی جے پی کے نیتا بھی خاصے اتصائیت ہیں انہیں لگتا ہے کہ مشن پچیس کا جو ٹارگٹ انہوں نے لے کے چل رہے تھے جس کے لیے وہ لگاتار کام کر رہے تھے اس میں انہیں کامیابی ملے گی اور بی جے پی کے نیتا اسے لے کر اب بھی دعوے کر رہے ہیں کہ اس بار پوری کی پوری پچیس سیٹ دو ہزار چودہ کے لوگ صبح چناؤں کی طرح اس بار بھی ان کے ہی جھولی میں جائے گی جبکہ کانگریس کا صاف طور پر کہنا ہے کہ ایکزٹ پول کے جو نتیجے سامنے آئے ہیں یا جس طرح سے سٹا باجار جس میں فلو دی کا سٹا باجار بھی ہے جس طرح سے اس کے رکھ سامنے آیا ہے وہ شاید اس بار بھی غلط ثابت ہو گئے کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی بار ایکزٹ پول غلط ثابت ہوئے ہیں کیونکہ سبھی ایکزٹ پول نے کانگریس کی بری حالت بتائی ہے راجستان میں تو کم سے کم کانگریس کو ایک بھی ایک یا دو سیٹ سے زیادہ کسی بھی ایکزٹ پول نے نہیں دی ہے تو ایسے میں ان لوگوں کانگریس کے نیتاؤں کا دعویٰ ہے کہ اس بار ایکزٹ پول ایک بار پھر سے غلط ثابت ہوں گے اور یہی کاران ہے کہ کانگریس کی طرف سے مکہ منتری اشوک گہلوت اور پردیش کانگریس حدیق سچین پائلٹ جو کیوں مکہ منتری بھی ہیں انہوں نے سبھی پرتیاشیوں کو کہا ہے کہ وہ اپنے اپنے نیرواشن شیطر میں موجود رہے ہیں وہاں پر جس طرح سے پرنام سامنے آ رہے ہیں یدی کوئی گڑھ بڑی آتی ہے تو وہ اپنے کاری کرتاؤں سے بات کرے چناؤں ادھکاریوں سے بات چت کرے اور اس گڑھ بڑی کی شکایت چناؤں ادھکاری تک پہنچا ہے تو کانگریس نے بھی اپنی اور سے پوری تیاری کر لی ہے امیدوں کے ساتھ کانگریس کی اس بار کی یہ تیاری ہے کانگریس کے لیے امید سب سے زیادہ اس بات کی ہے کیونکہ اس بار راجستان میں کانگریس کی ہی سرکار ہے اور اب تک کا راجستان کا جو ٹرینڈ چناؤں کا سامنے آیا ہے اس میں یہی ہوا کہ لوگ سبہ چناؤں کا پرنام اسی پارٹی کے پکش میں گیا ہے جس پارٹی کی راجستان میں سرکار رہی ہے چاہے دو اجار کے چناؤں سے پہلے جب ویدان سبہ کے چناؤں ہوئے تھے لوگ سبہ چناؤں سے پہلے تو اس وقت وسندر راجے کی راجستان میں سرکار تھی اور اس وقت بی جے پی کو پورے کے پورے پچیس سٹو پر کلین سوپ کرنے میں کافی سفلتہ ملی پوری طرح سفلتہ ملی تھی ایسے میں کانگریس کو امید ہے کہ اس بار اس کی سرکار ہے تو ایسے میں نتیجے بھی اسی کے پکش میں اس کو خوش کرنے والے یا اس کے کاریکرتاؤں کا حوصلہ افضائی کرنے والے ہی چناؤں کے نتیجے بھی ہوں گے تو کانگریس نے بھی اپنی اور سے تیاری کر لی اس بیچ میں بی جے پی کیلئے سب سے بڑی چنتہ کی بات ہے کیونکہ بی جے پی مشن پچیس کو لے کر آگے بڑھ رہی تھی حالانکہ مشن پچیس کا اس کا ٹارگیٹ شاید اس بار پورا نہیں ہوگا کیونکہ بی جے پی نے کیول چوبیس سیٹوں پر ہی اپنے ادھکرت پرتیاشوں کو اتارا ہے ایک سیٹ بی جے پی نے پہلی بار اپنے سیوگی در آر ایل پی کو دیا ہنوان بیڈیوال ناغور سے چناؤں لٹ رہے ہیں بی جے پی کے سیوگی دل ہیں سیوگی دل ہیں یعنی کی بی جے پی کا انڈویجل یہ دی بات گیا تو بی جے پی اس بار چوبیس سیٹوں سے چناؤں لٹ رہی ہے اور ایک سیٹ اس نے اپنے سیوگی دل کو دیا جبکہ کانگریس پورے کے پورے پچیس سیٹوں پر کانگریس نے اپنے پرتیاشوں کو چناؤں میدان میں اتارا ہے کئی بڑے نیتہ ہیں جن کی قسمت دعاو پر لگی ہوئے جس میں موڈی پی ایم موڈی کے جو کیبینٹ مندری ہیں چاہے ارجن میگوال کی بات کی جائے گجندر سنگھ کی بات کی جائے یا ارجن رام میگوال کی بات کی جائے تو اس طرح کے تمام پی پی چودری جو پالی سے ہی چناؤں لٹ رہے ہیں ان کی بات کی جائے تو ان کی قسمت دعاو پر لگی ہوئے لیکن سب کی نظر اس بار کے چناؤں نتیجوں میں جوتپور پر رہے گی کیونکہ جوتپور کا ایمہ کافی مجبور ٹکر مانی جاری ہے اور یہاں پر کانگریس کی اور سے مکہ منتری اشوک گیلوت کے بیٹے ویبہو گیلوت کو پہلی بار چناؤں میدان میں اتارا گیا ہے اور ان کا مقابلہ پی ایم نرندر موڈی کے قدعور کیبینٹ منتری گجندر سنگھ شیخاوت کے ساتھ ہے شیخاوت کی پہلے بھی یہاں پر یہاں سے سانسید دو آجار چناؤں میں خافی اچھے ووٹوں سے جیت چکے ہیں تو ایسے میں تگڑا مقابلہ اور چناؤں پرچار میں بھی جوتپور میں ہی سب سے جیادہ وقت مکہ منتری اشوگ گیلوت نے دیا ہے وہاں پر سمی کرنوں کو سادنے میں انہوں نے کوئی قصر باقی نہیں رکھی ہے تاکہ ان کے بیٹے کا راجنیتک پدارپن صحیح طریقے سے ہو سکے تو ایسے میں سب سے جیادہ نظریں جوتپور پہ رہے گی جوتپور کے علاوہ یدی بات کی جائے تو بارڈ میر جیسل میر کا جو لوگ سباز سیٹ ہے وہاں پر اس بار سب کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں کیونکہ وہاں سے مانویندر سنگھ چناؤ پہ لڑ رہے ہیں کانگریس کے ٹکٹ پر مانویندر سنگھ وہی ہے جن کے پتا جسون سنگھ تھے اور وہ بی جے پی کے کبھی سب سے بڑے چانک کے مانے جاتے تھے لیکن جس طرح سے بی جے پی میں ان کو درکنار کیا گیا تھا اس سے ناراض ہو کر انہوں نے بی جے پی کی صدیشتہ کو ہی چھوڑ دیا تھا اور کانگریس پہ شامل ہو گئے تھے ویدان سبہ چناؤ کے دوران بھی مانویندر سنگھ نے حالاکہ وسندر راجے کے سامنے چناؤ لڑا تھا لیکن انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ایسے میں لوگ سبہ میں ایک بار پھر سے کانگریس نے انہیں ٹکٹ دیا لوگ سبہ کا بارڈ میر جیسل میر کا علاقہ جو کہ ان کا خود کا کافی مجبود گڑ بانا جاتا ہے وہاں سے انہیں چناؤ میدان میں اتارا ہے تو اس سیٹ پر بھی سب کی نگائیں ٹکی رہے گی پالی سے پی پی چودری پرتیاشی ہیں بیکانیر سے ارجن رام میگوال ایک اور بڑا نام ہے جو کی چناؤ میدان میں ناغور سے ہنمان بینیوال جو کی بی جے پی کے سیوگ سے اس وار چناؤ لڑ رہے ہیں بی جے پی کے کھیمے میں شامل ہو کر چناؤ لڑ رہے ہیں اپنی نئی پارٹی کے بوتے وہ اس ایریا میں بھی سب کی نظر رہے گی کیونکہ وہاں سے جوتی مردہ چناؤ پر ہے جو کی اپنے پارمپری کا اور اپنے جو پٹا کے یا دادا کے جو نام ہے اس کے سہارے انہوں نے پورا چناؤ لڑا تھا تو چناؤ کے نتیجے کو لے کر ایک طرح سے سبھی میں اتصا کا ماہول ہے ایک طرح سے سبھی اس بات کو لے کر بھی ابھی تک سوچ میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح کا اس بار کا جنتہ کا پرنام سامنے آئے گا اور کس طرح سے اس بار کا چناؤ پرنام رہے گا کون ان کے لیے اگلے پانس سالوں تک لوگ سبھا چناؤ میں پرتینی دیتی کرے گا وکاس کی باتیں آلگ ہیں کیونکہ لوگ سبھا کا جو چناؤ تھا اس میں پی ایم موڈی نے یہاں پر چناؤ پرچار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی امی شاہ نے یہاں رامجنیتی اور جاتیگت سمی کرنوں کو سادنے میں بھی کوئی کسر نہیں رہی تھی لیکن راحل گاندی نے بھی یہاں پر آ کر جم کر چناؤ پرچار کیا تھا اور اس کے آدھار پر راجستان میں جس طرح سے چار مہنے پہلے کانگریس کی ستہ آئی تھی اس کے آدھار پر اپنے کام کاج کا آدھار پر بھی یہاں پر جوردست طریقے سے کانگریس نے ماحول بنانے کی کوشش کی ہے لیکن ایکزٹ پول کے روجان جو ہیں نشی طور پر کانگریس کو لیے پریشان کرنے والے رہے تھے ایسے میں اب اس کو انتجار ہے چناؤ کے ادھکرت نتیجوں کا جو کی مدگرنہ کے باد ہی سامنے آ پائے گا کیامرامن دینیش کماؤت کے ساتھ سری واتسن جائپور نیوز 24